پاکستان سیاہت کے حوالے سے دنیا کا خوبصورت ترین ملک کہلائی جا سکتا ہے کہ اس قدر تنب وہ ہے کہ شاید ہی کسی ملک میں ہو سہراؤں سے دنیا کے عظیم پہاڑوں اور دنیا کی قدیم ترین تہذیب لیے پاکستان سیاہوں کے لیے حقیقی معنوں میں سب سے زیادہ چاہا جانے والا ملک بن سکتا ہے پاکستان is blessed with so much of diversity کسی ملک میں نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر سو کلومیٹر ہر ڈیڑھ سو کلومیٹر آپ کو ایک نئی لینڈسکیپ دے دیتا ہے ایک نیا آپ کو زبان دے دیتا ہے ایک نیا کزین ملتا ہے آپ کو ایک نیا چہرے ملتے ہیں ایک نیا لنگوج ملتا ہے بینڈا قوامی سیاہ آتے ہیں اور سہولیات نہ ہم بھی مانگیں تو بنیادی ضروریات تو مانگتے ہیں اور سیاہوں کے لیے یہ بنیادی ترین ضروریات بھی پوری کرنے میں ہم بری طرح ناکام رہے ہیں کراکروم ہائیوے جسے دنیا کا آٹھ معجوبہ کہا جاتا ہے اس طویل شارہ پر پبلک واشروم نام کی کوئی چیز نہیں ہے بھلے آپ تھاکوٹ کے اوپر سو روپے ٹورس سے چارج کریں ایز ای ٹورس فی یا ایز اینٹری فی کراکروم ہائیوے کو پر ٹریولنگ کرنے کا چارج کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں سو روپے دیتا ہوں لیکن اگر مجھے اس سو روپے کے عوض فیسلیٹیز ملتی ہیں مثلا ریسٹ رومز ملتے ہیں کوئی ریکرییشن سائٹس ملتے ہیں خواتین کے لیے مردوں کے لیے کوئی یعنی ریزنیبل ٹائلٹس ہوں جو ساب سترے ہوں ہنزہ کو بینل اقوام اشورت انیسویں صدی کے وست میں نصیب ہونا شروع ہوئی جب اٹھارہ سو پچاس کے بعد سے سیاہ ہنزہ آئے اور انہوں نے اس سفرنامے لکھے یہ تمام لوگ ہنزہ کی مہوانوازی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس خطے کو جنت ارزی اور یہاں کے رہنے والوں کو دنیا کے خوش ترین لوگ کہنا شروع کر دیا لیکن کیا حقیقت یہی ہے کیا ہنزہ واقعی جنت ارزی ہے اور یہاں رہنے والے دنیا کے خوش ترین لوگ ہیں اگر اس کو ہم پاکستان کے اندر بھی کمپیر کرتے ہیں تو بہت ساری جگہوں سے بہت مختلف ہے اور مختلف اس لحاظ سے کہ یہ بہت ایک پروگریسیف سسائیٹی کی ہمیں شکل میں نظر آتا ہے لیکن اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی پیرڈائز ہے اس کو ہم نے رومینٹسائز کیا ہے کہ بس پتھر ہیں پہاڑ ہیں اسی خوبصورت وادی ہے تو وادی کی گرینگری نظر آ دی ہے کوئی بچہ کھیلتا نظر آ رہے ایوریتنگ is there لیکن اس کے اندر ہم ڈگ آؤٹ نہیں کر پا رہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں نا یہاں لوگ رہتے ہیں پتھ بہاڑوں کے علاوہ میں بھی سمجھتی ہوں کہ اس سے خوبصورت جگہ اور کہیں پہ نہیں ہے جہاں آپ آکے کہتے ہیں ہنزہ بہت خوبصورت ہے میں نے دیکھ لیا اسی طرح جب میں باہر گئی ہوں مجھے بھی لگا کہ نیک ہنزہ سے خوبصورت جگہ کوئی نہیں ہے مگر جو آپ نے اس ایک آؤٹسائیڈر کے پوائنٹ آفیو سے پوچھتے ہیں تو یہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ اگر آپ دیکھتے ہیں جن چیلنج ان سے ہم گزرتے ہیں تو اس کو ہم صرف اس خوبصورت جو ایریا ہے اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے ہیں نیچے سے جو لوگ آتے ہیں سر آکے یہاں وہ پانی کو ہاتھ لگا کے ہی وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو انتہائی زیادہ گدلہ پانی ہے گڑر کا پانی ہے وہ ہم ان کو بتاتے ہیں سر کی یہ جو پانی ہے یہ اس میں گولڈ ہے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا گولڈ اپنے پاس رکھ رہے ہیں ہمیں صاف پانی ہمیں مہیا کر لیں ہیلتھ کے رہاں سے اتنے زیادہ چیلنجز آ رہی ہیں کمینیکبل ڈیزیززز نون کمینیکبل ڈیزیززز تو آپ یہ کہیں نہیں سکتے کہ ہنڈا ووٹر بھائی بہت گلوریفائی چیز آپ نے دیکھا ہے پانی کس طرح کی نالوں سے گزرتا ہے پہلے تو ہمیں بچپن میں ہم کہتے ہیں اگر فور انسٹنس میں بھی کہتے ہیں کہ یہ پانی گندہ ہے کیونکہ اسی کے ایکزٹ بھرابر سے جو ہے نا بیل بکری آ جاتی ہیں تو ان کا جتنا بھی ویسٹر جو اندر جاتے ہیں وہ پانی آتا ہے ہم پیتے ہیں فریش چینلز نہیں ہیں چینلز کی مینٹننس نہیں ہیں اگر آپ بیسے الٹر کے نالے پہ وک کریں جہاں سے ہمارے پانی آ رہی ہیں چینلز بلکل اوپن ہیں وہ انسان بھی چل رہے ہیں جانور بھی چل رہے ہیں دونوں کا ویش جا رہے ہیں اور بہت سے جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ پانی جو ہے پہلے زمین میں جاتی ہے باہوں میں جاتی ہے اور جو کھیت ہے وہاں سے پھر فیلٹر ہو کے انہی چینلز میں گرتی ہے جو لوگ پینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں جو آپ ہنزہ ووٹر کی بات کرتے ہیں اس میتھ پہ میں آؤں گی کہ جہاں پہ اگر میں سوچتی ہوں تو اس ٹائم ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ ہنزہ ووٹر ہے ہم نے مٹی بھی کھایا وہی پانی پی لیا ہمیں کچھ نہیں ہوا ہے لیکن ابھی جا کے اگر آپ کہتے ہیں تو میں کبھی ٹورسٹ کو یہ نہیں کہوں گی کہ یہ ہنزہ ووٹر ہے آپ اسے پی لیں ایک دور تھا کہ ہم اپنا آپ کو حوصلہ دیتے تھے کہ یہ پانی صاف ہے ہنزہ ووٹر ہے اس سے پینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے ایک تحقیق بتاتی ہے کہ جیمز ہلٹن نے اپنے ناول میں جس کو بصورت سرزمین کا تصور دیا ہے اور اس کو شینگریلا کا نام دیا ہے وہ یہی ہنزہ ہے لیکن سوال پھر ہوئی کیا ہنزہ واقعی جنت ہے اور اس کے رہنے والے دنیا کے خوشترین لوگ ہیں ایک نفسیاتی مسئلہ یہ بھی ہوا کہ جب ہنزہ کی باسیوں نے سنا دیکھا کہ ہر کوئی ہنزہ کو خوبصورت ترین سرزمین قرار دے رہا ہے تو انہوں نے اپنے بہت سے مسائل کو جاگر کرنے کی بجائے دبانا شروع کر دیا کہ کہیں ہنزہ کی اس مصبت شہرت کو نقصان نہ پہنچے لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ مسائل کو وقت پر حل نہ کرنے کی وجہ سے مسائل کے قد بڑھتے چلے گئے ہم گلیشر وارٹر کو ہی استعمال کرتے ہیں سارے چینلز ڈرائ ہو گئے ایک مہینہ جب ٹاپ یعنی پورا جب سیزن پیک پہ تھا جولائی میں ہم کہاں کہاں سے چھوٹے چھوٹے باؤزر لے کے آئے پانی آپ خود کیا ہوگا اپنے ایکسپیرینس کہ کتنی تکلیف پاکستان میں انزہ بین الاقوامی سطح پر سیاحت کے حوالے سے پاکستان کی شناخت ہے ہنزہ میں کریم آباد ہنزہ کی شناخت ہے سیاہوں کی اکثریت ہنزہ میں کریم آباد ضرور جاتی ہے جہاں وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ پانی گدلا ہے اکثر اوقات بجلی نہ ہونے کی وجہ سے جنریٹرز کی چنگھار سے کریم آباد گونج رہا ہے سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں اور پانی کم یا اکثر اوقات نہ ہونے کی وجہ سے گرد و غبار کا ایک توفان ہے جس میں سانس لینا محال ہے ان تمام مسائل کو دیکھا جائے تو یقین نہیں آتا کہ ہنزہ جسے سیاحت کے حوالے سے پاکستان کی شناخت کہا جاتا ہے وہاں ترقی کے حوالے سے اس قدر برے حالات ہیں ہم بھی یہ تقاضی بلکل بھی نہیں کرتے ہیں کہ آپ سویڈزلینڈ میں جو کمفرٹ ہے وہ سارا ہمیں بنا کے دے دے آپ اگر ہمیں دو گھنٹے سے چھ گھنٹے کی بجلی دیتے ہیں اس ٹیج پہ میں وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آپ چھ گھنٹے تک لے کے جائے ہمیں بجلی کے لیے ایک دفعہ میرے پاس ایک ٹورسٹ آئے اس نے کہا کہ میں نے کہا سوری سر ہمیں بجلی کے لیے اس نے کہا سوری سر وہ بجلی کے لیے انہوں نے کہا آپ کا پانی جس سے آپ نے بجلی پیدا کرنے وہ بہرہ عرب جا رہا ہے اور عرب سے آپ تیل لے کے آکے یہاں پہ جانیٹرز پہ بجلی پیدا کر رہے ہیں کتنا یعنی یہ تو انسانی اکل سے والا تر چیز ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم کسی مسئلہ میں نہیں کرتے ہیں بھائی ہے یہاں پاورٹی ریشوز ہیں چلو آپ کو سڈاک پہ بیٹ بانگتا بانی نظر آ رہے ہیں بہت بہت ڈیفرنٹ کسام کے مسئلے پریویل کرتے ہیں جو باقے ملکوں میں ہوتی ہیں باقے جگوں کے جہاں انسان رہتے ہیں لیکن ان پہ بات نہیں ہوتی مینشریم میڈیا میں تو بالکل بھی نہیں ہوتی جی آئیں دیکھیں انزا ہے یہ بس گار ہیں لوگ بس ناچ رہے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ڈکھاتے ہی ہیں کہ ہم ناچ رہے ہیں ہم ناچ رہے ہیں ہم بھی روزی روٹی کی اتھین ہی مہنت مشаقت سے گھجرتے ہیں جیتنا کوئی دوسرا انسان خوادین بہت ورنرابل ہیں اور سیم ایک ٹرائبل سسائیٹی ہے جو موڈرنٹی کے بلکل سامنے بہت نیسنٹلی آیا ہے بہت ایکسیڈنٹلی آیا ہے ٹوریزم بہت نیا چیز ہے اب لوگوں کو ہم جنت لگ رہے ہیں ہمارے مسئلے بنیادی مسئلے نہیں بھئی ہمارے پینے کا پانی نہیں ہے ختم ہوتا جائے کریمہ بات جیسے اگر بہت ویلج کا نام لے جاؤں ہر ٹورسٹ آتا جاتا ہے آپ دیکھیں ہمارا پانی نہیں ہے تو پرائیوٹائزیشن آف نیچر ریسورسز ہو رہی ہے مطلب آپ ان مسئلوں پر ہم بات کر ہی نہیں رہیں ہنزہ کے مسائل ایسے مسائل نہیں ہیں جو حل نہ کیے جا سکیں ذرا سی جاستی توجہ سے ہنزہ کے ان بنیادی مسائل کو حل کر کے نہ صرف مقامی لوگوں کو پریشانیوں سے نکالا جا سکتا ہے بلکہ بینلک وامی سے یہاں بھی پاکستان کے حوالے سے بھرپور مصبت تاثر لے کر جا سکتے ہیں لیکن یہ مسائل حل کون کرے گا